وہاں کی جھلوں کے لیے وہاں کے دریاؤں کے لیے جمہوں سے جمہوں کی یاد آتی ہے صرف ریوینیو ریالہ کرنے کی یہ کب تک چلے گا یہ نقوش نہ جاتا ہوں ان لوگوں سے جنہوں نے جمہوں کے لگوں سے بھوٹھا جمہوں کشمیر میں سرکار ریوینیو اکٹھا کرنے کے لیے شراب کے ٹھیکوں کی آکشن کر رہی ہے دو سو سے زیادہ شراب کے ٹھیکوں کی آکشن جمہوں میں کی جا رہی ہے اور کشمیر میں ماتر چار شراب کے ٹھیکیں دیے جا رہے ہیں سرکار کہتی ہیں ہم کو ریوینیو اکٹھا کرنا ریوینیو اکٹھا کرنے کے لیے جمہوں کے لوگوں کو چنہ گیا ہے اور اس وقت جو ریوینیو ریالائزیشن ہو رہی ہے ٹیکسز کے مادیم سے اس کا چھتر پرسنٹ حصہ جو ہے وہ جمہوں سے اکٹھا ہوا یہ آنکڑے اسمبلی سے ہم نے اکٹھے کیے کہ ٹوٹل ٹیکس کلیکشن میں جمہوں کا شیئر چھتر پرسنٹ ہے ماتر چوبیس پرسنٹ جو ہے اس طرف سے آتا ہے اگر آپ کو شراب بیچ کر ریوینیو اکٹھا کرنا ہے تو دونوں ریجنز میں آپ کیوں نہیں کرتے ہیں شراب پلا کر جمہوں کے لوگوں کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہاں جو ہے وہ پیسہ ہی اکٹھا کریں گے تو یہ ایک اپنے آپ میں ذاتی کی سب سے بڑی مثال ہوگی جو ٹیکس پہلے ہی جمہوں سے اکٹھے کیے جا رہے ہیں جن کا میں نے کہا چھتر پرسنٹ شیئر ہے اس میں جی ایس ٹی اس میں ایکسائز ڈیوٹی اس میں پیسنجر ٹیکس اس میں ٹول ٹیکس اس میں ایکسائز ڈیوٹی اس میں ویٹ اس میں موٹر سپیرٹ ٹیکس اور دوسرے ٹیکس شامل ہے اور ٹیکس یہاں سے اکٹھے کرنے کے بعد شوگات جو ہے وہ کشمیر کو دی جاتی ہے بار بار دی جاتی ہے کتنے ہی اعلانات تین سو ستر کے ہٹنے کے بعد بھی کشمیر کے لیے کیے گئے ہیں ملازمت دینی ہو تو کشمیر میں ڈیولیمنٹ کے پروجیکٹ کا اعلان تین سو ستر ہٹنے کے بعد کیندرے منطریوں نے کشمیر میں جا کر کیا جہاں میٹرو چلانے کی بات کی گئی پندرہ ہزار آٹھ سو اکیاسی کروڑ رپے کا میٹرو کا پروجیکٹ جو ہے وہ کشمیر کو دیا گیا ہے جس کے اوپر جو ہے کاروائی چل رہی ہے ملازمت جو ہے وہ کشمیر کو دی جا رہی ہے چاہے وہ فائر سروسز کی بات کرنے چاہے وہ ورک سپروائزر کی چھتر کی چھتر پوسٹیں جو ہے وہ کشمیر کے لیے ایڈورٹائز کی گئیں چاہے وہ اسسسٹنٹ پروفیسرز کی پوسٹیں جب بھری گئی تو ساری کی ساری پوسٹیں کشمیر میں بھری گئی جمعوں سے صرف ریونیو چاہیے جس طریقے سے یہاں کے لوگوں کا لہولی چوڑا جا رہا ہے 35 پارٹی اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے اس کی کڑی مضمت کرتی ہے یہ بہتباب جو جمعوں کی ساتھ ہوا ہے یہ بے حساب بڑا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی حکومت اور اس کے لیے آپ کو جواب دینا ہوگا اور یہاں ٹھیکے اور وہاں ڈیولیمنٹ کے کام اور ملازمت یہ نہیں چلے گا یہ میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کہنا چاہتا ہوں اور جمعوں کے لوگوں کو بھی اس صندر میں اٹھ کھڑا ہونا ہوگا کہ ہمیں جو ہے جس طریقے سے اُدھیڑا جا رہا ہے خال اُدھیڑی جا رہے ہیں جمعوں کے لوگوں کی ٹیکسز کے نام پر اور یہاں اپنے حق سے محروم رکھا جا رہا ہے بینٹرس پارٹی اس کی شکت شبدوں میں مضمت کرتی ہے